بانیان کے رزق عزت وقت مضافہ فرمائے آپ کے علاقے کی شان پہچان میزہ نظیم عباس صاحب پہ اتشار فرمائے مولا ان کی توفیقات مضافہ فرمائے خالق کائنات ہمارے بگناہ ماف فرمائے جن گناہوں کی وجہ سے ہم حجت دورہ کی زیارت سے محروم خالق کائنات مالک کائنات کا جلد ظہور فرمائے جتنی جتنی غردنی بادشاہ سے ہے دعاوں کی قبولیت کے لیے اتنی بلند سلوات پڑھئیے سارے عزیزہ نے گرامی قادر موالیہ نے حیدر کررار ماتمدران سلطان نینوہ اور حسین بادشاہ کے عزتدار مہمانہ نے گرامی مزاج ہے کہ میری حاضری ہو گئی ہے ویسے اور میں یہ پچھا ہاتھ کہا گئے جڑے جڑے بندے مولوی سننا چاہتے ہیں نہیں آپ کے مزاج پہ گفتگو شروع کرنی ہے جس طرح کا چاہیں گے سورہ آل عمران تیسرا سنوہ ہے قرآن مجید اور اس کی چانوے نمبر کیا ہے ارشاد خداوندی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اَوَّلَا بَيْتِ وُزِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي بِبَقْقَةَ مُبَارَكَمْ وَحُدَلِّ الْعَالَمِينَ ہم نے پہلا گھر واضح کیا بقہ کی وادی میں قرآن اللہ کہا ہے میری مصیبت ہے میں مولوی ہوں جیٹنوں میں کنی اریعاک ہے بھئے مینو زاکران تو پہلے پڑھا لیا کر چار سال ہوگئے نے پتن کیڑی گالدہ بدلہ لے رہے گا آپ کا مزاج بنے گا تو میں پڑھوں گا میں نے آیت کا ترجمہ کیا ہے کسے بندے انہوں لفٹ نہیں کریں اور میرا نہیں ہے کلام بھائی اللہ کا کلام اگر تو ہے سننا اس قابل اللہ کا کلام ہے کہ آپ کی سماعتوں کے میار پر اتر سکے تو میں پڑھ دیتا ہوں اور جتنی دیر آپ کو برداش ہو میں اتنی دیر پڑھوں ٹھیک ہے اگر کوئی مجبوری ہے کوئی جانا چاہتا تو مجھے اطراز نہیں لیکن کلامِ الہیہ کی توہین نہیں ہوئی بات میں نے ذل حج کے مہینے سے شکریہ اس کی مناسبت سے بات ہے جو بات میں نے بتا کے جانا ہے وہی بات آپ نے باہر جا کے کر دی اس میں کمی بیشی ہوگی تو ذمہ دار ہم اس لیے ہماری بات کو تھوڑا سر ادھیان سے سنیں گے تو میں سمجھانے کے قابل ہوں آپ نے آیت کا ترجمہ میں نے کیا دو تین اس میں لفظ ہیں وہ میں نے سمجھانے کہ ارشادِ خدا بندی ہے کہ بے شک ہم نے پہلا گھر اللہ نے یہ نہیں کہا کہ میں نے گھر واضیہ کیا فرمایا میں نے پہلا گھر واضیہ کیا جسے اللہ پہلا کہے پھر اس سے پہلا ہوتا ہوئی یعنی کعبے سے پہلے کوئی چھپر شابط نہیں کر سکتا اور ارشاد فرمایا کہ پہلا گھر واضیہ کیا بنایا نہیں واضیہ کوئی ایسی چیز جو ہو اور کسی کو نظر نہ آئے یعنی اگر میں ایک بات کر رہا ہوں اور اگر آپ تک نہیں پہنچ رہی تو میں کہوں جی میں وضاحت کرتا ہوں اس کا کیا مطلب یعنی میں اس کو اس انداز میں کروں گا کہ بات آپ کو سمجھ آ جائے واضیہ کیا کہاں بکہ کی وادی جو مبارک ہے اور عالمین کے لئے ہدایت نقشہ دنیا کا دیکھیں جس سے بھی پوچھو کہ کعبہ کدھر ہے وہ کہتے ہیں مکہ میں ابھی حاجی آئے ہوگے جا کے کسی سے پوچھ لو حاج کہاں کیا اس نے کہا جی مکہ کعبہ کدھر ہے مکہ یہ دنیا کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ کعبہ مکہ میں ہے اللہ کا قرآن کہتا ہے وقہ کی وادی ہے اور پہلا گھر ہے اچھا اس سے پہلے ہے کچھ نہیں سب سے پہلا بیعت پڑی بحث ہوتی ہے میں بھی انتوں نے بھی ایک ہے تو مطمئن ہو کے پڑھا آج میں جانا تھا جٹھ جانا سر جی جنہیں تھا کہ تسانی بولنا میں زاکرنی کو پڑھن دے ہون کو جیت دے تھے جیت دے اچھا پہلا کھر یہ بڑی غور طلب بات ہے مرزا صاحب جو میرے کو لائجی میادی ہوئی دیڑھا تھا کھر پہلا بحث کس کس پہ ہوتی ہے نبی کی نبوت پہ بحث ہوئی کہ نبی کب بنے آج بھی ہوتی اس سمانے کا کوئی بھی مسلمان ہوا بندہ کوئی بھی ایمان لائے یہ بحث بھی ہے کہ کون کب ایمان لائے یعنی کوئی بڑا ایمان لائے کوئی بچہ ایمان لائے کوئی جوان لائے یہ بحث سلتی پہلے یہ لائے بچوں میں یہ پہلے یہ ساری چیزیں اس کے علاوہ بھی دین پہ بڑی بحث ہوئی نماز کب سے ہے ہاتھ کب سے کھولنے ہیں ہاتھ کب سے بانگنے ہیں یہ فرقہ کب سے ہے یہ فرقہ کب سے ہے یعنی ہر بحث ہوتی ہے کہ یہ کب سے ہے یہ کب سے ہے نبوت نبی کب سے ہے کوئی ایمان والا ہے تو سائب ایمان کب سے ہے نماز ہے تو کب سے ہے فرقہ ہے تو کب سے ہے میں پوری دنیا کے سہبانِ فکرِ زمیر حضرات سے اہلیانِ علم سے صرف میرا اتنا سوال ہے کہ ساری بحثیں آپ کی کہ کب سے کیا ہے صرف اتنا بتائیے کہ اللہ کا بیعت کب سے ہے تھوڑی توجہ آپ نے کر لیے تو تھوڑی اور آپ نے کر لیے اللہ کا بیعت کب سے ہے کیونکہ جسے اللہ کہہ رہا ہے اِنَّا اَوَّلَا اس سے پہلے وہ اول کب سے ہے کوئی نہیں بتا سکتا کہ یہ اول بیعت کب سے ہے تو ہر کوئی اپنے گریبان میں موں ڈال کے چھانکنا شروع کرے گا کہ ہم کسی حساب سے بھی نہیں بتا سکتے کہ بیعت کب سے ہے تو پھر غیرت مند بن کے فیصلہ کرو جب یہ نہیں بتا کہ بیعت کب سے ہے تو پھر یہ کیسے پتا چل گیا کہ اہلِ بیعت کب سے ہے تھوڑا سرہ مزاج بھئی جب آپ کو بیعت کا ہی نہیں پتا تو پھر یہ کیسے اب اس پہ بحث تو ہو نہیں کہ اہلِ بیعت کب سے یہ بحث اب بیکار ہے یہ بنتی نہیں اس کی وجہ دلیل دیتا ہوں بیعت بعد میں ہوتا ہے اہلِ بیعت پہلے ہوتا ہے نہیں آپ اپنا بھی گھر دیکھ لیجئے آپ تھے تو گھر بنانا گھر ہمیشہ گھر والوں کے بعد ہوتا ہے پہلے نہیں ہوتا تو اس کا مطلب ہے اگر اہلِ بیعت ہیں تو وہ بیعت سے پہلے ہیں اور اگر یہ دیکھنا ہے کہ وہ کب سے ہے تو پھر پتا کر یہ بیعت کب سے ہے اور اللہ اسے کیا کہہ رہا ہے اے تھوڑی ساری گال سمجھنا لیجئے میرے بانی کرے آجئے اللہ کہہ رہے ہیں میں نے بکہ کی وادی اسے واضح کیا بکہ مکہ نہیں جب بیعت آیا تھا تب مکہ نہیں تھا جب واضح ہوا تو بکہ آیا اب اللہ کا قرآن ہے میں سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ غلط کہہ رہے ہونا ہے تو اب یہ مکہ اور بکہ کا فرق کیا اجازتیں تھے پڑھ دیں مجھے یہ مکہ مکہ نکلا ہے مکہ سے توجہ کریں مکہ نکلا ہے مکہ سے مکہ سے میم کاف علف کاف مکہ اس کا مطلب ہوتا ہے سیٹیاں بجانا تالیاں بجانا جس کے لئے اللہ نے قرآن میں دلیل رکھی سورہ انفال آٹھمہ سورہ ہے حضور اس کی پینتیس نمبر آئیت ہے جو بزرگ بیٹھے ہیں اس میں اللہ ارشاد فرما رہا ہے وَمَا كَانَا صَلَاتُهُمْ اِنْدَلْ بَيْتَيْءِ اِلَّا مُقَاؤ کافروں کی نماز اس سے زیادہ کچھ نہیں تھی کہ وہ سیٹیاں اور تالیاں بجاتے تھے یعنی جس جگہ پہ سیٹیاں اور تالیاں بجائی جائیں اللہ کو گوارہ ہی نہیں ہوا کہ ایسی جگہ پہ اہلِ بیعت کا بیعت بنا ہے اللہ نے کہا یہ بکہ کی وادی ہے تو بکہ کیا ہے بکہ نکلا ہے بکہ سے یہ اس میں ظرف ہے بکہ بکہ سے نکلا ہے بکہ کا مطلب رونا آہو بکہ کرنا اب یہ یہاں پہ واضح کیوں ہوا اور اس بجدی کو اس جگہ کو بکہ کیوں کہا آدم حضرتِ آدم جب زمین پہ آئے تو یہاں آئے تھے اس جگہ پہ آکے حضرتِ آدم نے جو گریہ کیا لوگ کہتے دی امہ حوہ کی جدائی اتنا بڑا نبی اتنے چھوٹے مقصد کو نہیں روتا اب رویا کیوں یہ جملہ چکے فضائل کہا ہے اس پہ تھوڑے سریاب آنکھوں پہ قابو رکھیں رویا کیوں یومِ الاسط میں اللہ نے آدم کے کہنے پر کربلا کا منظر دکھائے آدم حسین کو روتے تھے اور جب تک روئے وہ حسین کو روئے جس جگہ بیٹھ کے روئے اس جگہ کا نام پڑا بکہ چونکہ بکا کرتے تھے اس جگہ کا نام بکہ تھا اس بکہ میں اللہ نے پہلا گھر واضح کیا یعنی کعبہ پہلا امام باڑا ہے حسین کا اللہ اکبر نہیں توجہ فرمائی میں ایڈی وڈی گال کیتی ہے کعبہ چھوٹا موٹا گھر یہ جو حج ہوتا ہے نا یہ سارا شیعالہ کام میں اب اگر کسی کو سمجھ نہیں آتی کوئی چکر لگا کے آ جائے اس سے بھی بڑا کوئی کود مغز ہوگا کہ گھر کے بار چکر لگائے اور پتہ ہی نہ ہو یہ ہے کس کا توجہ ہے کہ نہیں یہاں پہ اللہ نے منوائے ہم سے دنیا کہتے ہیں یہ آپ کا تولہ یہ تبرہ یہ فروع دین میں آپ نے ڈالے ہوئے یہ کہاں سے لیے ہم اللہ کے گھر سے لے کے آتے ہیں اچھا اس پہ عمل سارے کرتے ہیں سمجھتا کوئی نہیں اللہ نے بھی اپنے گھر میں تولہ بھی رکھا ہے تبرہ بھی رکھا ہوا یعنی وہ اللہ جس نے سوالاک نبی بھیجے اس لیے کہ جا کے ان سے پتھروں کی پوجہ چھڑوا اپنے گھر کھیلی پتھروں کا رکھا ہوا ہے ادھر بلاتا ہے اور پتھر چار رکھے ہوئے اور ہر حاج کرنے والے کو کہتا ہے ایک پتھر کو چومانا ہی تو حاج قبول نہیں ہوگا تین پتھروں کو مارا نہیں تو حاج قبول نہیں ہوگا ایک کو چومانا تین پتھروں کو مارنا یہی تو تولہ اور تبرہ ہے کہ ایک سے محبت کا اظہار کرو باقیوں سے نفرت کا اظہار کرو آپ ابھی گھر سے آگے نہیں میرے ساتھ چل رہے ہیں میں آپ کو کیا بتاؤں گا کہ اللہ نے نظام کیا بنایا ہوا ہے توجہ ہے کہ نہیں آپ اللہ نے جہاں بنایا آدم روئے اس جگہ کا نام پڑا پکا تلیل اس کی سب سے بڑی آج تک کعبہ سیاہ پوش سیاہ پوش سمجھتے ہیں کالے کپڑے پہنے یہ کالے کپڑے پہنا یہ تہذیب بے ازاداری ہے تو پہلے پتہ کر ہم پہ تو اتراز ہوتا ہے نا اسی کالے کپڑے پڑے نا جی تو ہونی بندیاں نکل پڑے چاند دن آلی ایک بندہ کہتے ہیں یہ جہنمیوں کا لباس جو آپ پہنتے ہیں نا میں کہتے ہیں آپ کے گھر میں جہنم سے ہو کے واپس آیا کون تھا یہ بتانے کے لیے کہ جہنمیوں کا لباس اوٹھے ہڈی نہیں بچ دی تو کپڑے پوارے دشمنِ علی ہے اور اکل کا کچھرہ کیے بیٹھا ہے توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرت اچھا یہ ہم پہ جو اتراز ہے کہ کالے کپڑے فیرونیوں کے تو بارہ مہینے تو کھابے نے پہنے ہوتے ہیں یعنی کالے کپڑے کو سجدہ ہو جاتا ہے لیکن جو پہنے وہ جہنمی ہے وہ فیرونی ہے پھر اللہ کے گھر کو کیا کہو اللہ کے گھر پہلا امام باڑا ہے اچھا کبھی سوچا یہ آٹھ دل حج کو اس کا غلاف چینج ہوتا ہے تبدیل کرتے ہیں کروڑ اور رپیہ لگاتے ہیں سونا چاندی سارا کوش ہے حکومت بھی ان کی ہے کعبہ بھی اتھے ہی ہے چٹا کے انہیں باندھے سبز کیوں نہیں ڈالتے سرخ کوئی روکنے والا ہے کعبہ تو کعبہ رہے گا اللہ نے یہ تو نہیں کہا کہ میں نے کپڑوں سمیت واضح کیا اللہ نے کہا میں نے کھر واضح کیا ایک بیعت کو واضح کیا اب اس بیعت پہ کالے کپڑے ہی کیوں اس کا تو پتہ چلے اچھا یہ شروع سے بھی نہیں اس نے پہنے کعبے کا لبات جو چینج ہوتا ہے وہ پہلے دن سے نہیں ہیں ہائے ہو میری پریشان شیعہ قوم انجھ بڑے رازی اندھے نے علی کعبے چاہے علی کعبے چاہے تو کعبے دی گلدہ بھی نہیں پتا اتھے ہی نعرہ مار لانا ہے کہ علی کعبے چاہ گئے کعبے کی تحارت بتا رہا ہوں کعبے کی عظمت بتا رہا ہوں کہ کعبہ کعبہ کیوں ہے جس کے گر تواف کرتے ہو شیعوں کا اس سے تعلق کیا ہے کپڑے اس کو کیوں پہنائے پہلے دن نہیں پہنائے اچھا اس نے کالا ہی کیوں پہنا میں ہمیں آج تو ہنوں ایسی کہانی سنانی ہے نا نہ تسی اٹھن جو گے نہ جان جو گے مجھے اسے ٹینشن کوئی نہیں ہوتی مجلس او آکھے گا کہ میں مجلس پہ آیا ہوں یہ میری ڈیوٹی ہے میں نے پڑھنی شروع کر دی پڑھ کے میں چلا جاؤں گا میں نے پڑھ لی ہے یہ بات جی تساں تول کرنے نے انہیں اتھے پڑی انہیں اتھے پڑی اے ذاکرنچ کرے ہو میرے چھے نہیں مولویاں چھے نہیں بہنی ان میں آتا میرا اپنی ڈیوٹی وہ میں کر رہا ہوں ٹھیک ہے نہیں آپ کی خموشی ہے ذرا پریشان ہو گیا آپ کیونکہ جو بات آپ کو میں سنا رہا ہوں اسے بچے پریشان ہیں کہ حجتہ کے انہیں نہ گال کر دی نہ کسے انہوں حرامی آکھیا نہ کسے انہوں کتہ آکھیا نہ آکھیا ہو دا پیو کوئی نہیں وہ کعبے کے ساتھ بنا رہا ہے کعبے نیاری یوری لائے کرو ہاں ہاں وہ بھی زواری کی جگہ اور اس کا سب سے بڑا مزہدار کام جو ہے کہ یہ جو گلاف چڑھاتے ہیں اچھا یہ گلاف شروع سے نہیں تھا پیروں تک جب چڑھا ہے نا اب وہ پیروں تک چڑھاتے ہیں وہ ان کی مجبوری بن گئی پیروں تک چڑھانا کیونکہ وہ کچھ چھپانا چاہ رہے ہیں چڑھا ہے اچھا مردہ جی وہ چھپانا چاہ رہے تھے چڑھو نعرے کیلوانے ہیں تو انہوں گال مجدر سنانے ہیں چھپانا کیا چاہ رہے تھے جنہوں نے ماشاء اللہ کیونکہ تو بات سمجھ میں آگئے جنہوں نے نہیں کیونکہ کعبے کو شروع سے لے کے نیچے تک پورا گلاف کالے رنگ کا اور باندھیا اب وہ اللہ ہی نہیں جو علینا منوائے توجہ ہے کہ نہیں آپ ادھا وہ مجبوری بن گئی جب گلاف نیچے ہوتا تھا تو کروڑوں ڈالر لگتے ہیں اوپر سونے چاندی کے حاجی آتے تھے بددے ہوں نے حرام تو ویچ چھپائیاں کینچیاں اب جیسے آئے تو اس کی زارت کی تینالی کینچی پھیر لے ادھر جو کہتے ہیں تبرک نہیں کھانا چاہیدہ تُس ہی تبرک کی تھولین دے ہو ہر چیز میں تبرک انہی کو لاکھ انہوں نے کہا جی ایک کعبید آئے اوہ کالا کپڑا کالے لباس کو جہنمیوں کا کہنے والے چومنا شروع ہو جاتے ہیں پھر فریم کر آکے لگاتے ہیں اچھا حاجی ادھر آ جاتے ہیں آئیے بسم اللہ امام حسین بادشاہ صحیحت و سلامتی دی شارعال عمران کبلہ رائع علی عمران صاحب تی شریف لے آئے جی تے ہون کی خیال ہے اچھا تُسی نام تُسی نام ہی نہ کہنے دی تے میں پڑی جانا سا سمجھا ہے کہ نہیں کیونکہ جو کہانی میں نے شروع کی بھی ہے اس پہ آپ داد نام بھی دیں سمجھ جائے نا تو لطف آئے گا لیکن تو انہوں تھکڑ میں نہیں دیا گا اے میرا بات آج اچھا وہ غلاف حاجی چلے گئے مردہ جی غلاف جگہ جگہ تُو اللہ دے گھر دا کی تو یہ تھو پھٹے ہویا کی تو یہ تھو پھٹے ہویا کی تو یہ تھو پھٹے ہو انہوں نے کہا یار ہم نے کروڑوں ڈالر لگائے یہ سارا پھٹکی میں گیا تحقیق کرنے کے بعد پتا چلا جی وہ جو حاجی ہیں وہ تبرکن کاٹ کے لے جاتے اللہ کے گھر کا غلاف سمجھ انہوں نے کہا اچھا آئندہ حاجیان انہیں کٹن دینا اس نے کہا پھر کریں گے کیا کہا جب ساری دنیا جمع ہو جائے پھر اسے اٹھا دینا اللہ نے ایسی ترقیب بنائی کہ جسے کپڑے سے چھپا رہے تھے وہ داسل حاج کو سار کوئی کٹھا کر کے بچانے کے لیے کپڑا اٹھاتے ہیں وہ لکیر نظر آنا شروع ہو جاتی ہے جس کے سارے فقیر ہیں توجہ ہے کہ نہیں آپ اچھا یہ کعبے میں کعبے کا غلاف پڑھ رہا ہوں آیا کہاں سے کوئی پہنا دیا یہاں پہ ہی پا لیا یہ شروع سے نہیں یہ آیا کہاں سے اور ہے بھی کالا اب بہت صرف اس پہ چلے گی کہ یہ کالا کیسے میں دلیل آپ کو پکی دے کے جاروں کیونکہ یہ بچے بھی اگر میری بات باہر کر گئے شرمیندے ہو گئے میری نہیں مذہب کی توہین ہو جائے چھو جائے یہ آپ کو پتہ ہے کہ جناب ابراہیم اپنی زوجہ اور اپنے بیٹے کو اس میدان میں چھوڑ کے گئے تھے بی بی حادرہ بی بی اس میدان ایڑیوں سے پانی نکلا تھا نکلا ہے کہ نہیں نکلا ہے دست ہوتے صحیح نکلا ہے نا اچھا پانی ضروریات زندگی میں بڑا اہم ملتا کہیں کہیں تھا یہ چشمہ تھا کہ روکی نہیں رہا اب یہاں پہ قبیلہ گھوم رہا تھا جس کا نام تھا قبیلہ بنی جرحم اس نے پانی دیکھا تو وہیں آباد ہو گئے بستے بستے بستی بن گئی اسماعیل جوان ہو گئے اللہ نے ابراہیم سے کہا کہ گھر بنا ابراہیم اسماعیل نے بنایا وہ چلے گئے اللہ نے کہا حاج کا اعلان کر حجت کی آواز کائنات تک پہنچی اب اسماعیل کی شادی قبیلہ بنی جرحم میں ہو گئی وہ جو وہاں بسا ہوا تھا سال کے بعد بندے کٹھے ہوں جو چڑھاوہ آئے نا جی وہ جنابے اسماعیل کے پاس اب اس چڑھاوے کو دیکھ کر قبیلہ بنی جرحم کے لوگوں نے سوچا اور انہوں نے کہا یار یہ جو کچھ آتا ہے اسماعیل کے گھر چلا جاتا ہے انہوں نے کہا جی آتا اس بہت کی وجہ سے اس لیے ادھر جاتا انہوں نے کہا پھر کیا کرے کہاں پھر ایسا کرتے ہیں کہ اس کے مقابلے پر اپنے اپنے بہت بناتے ہیں اللہ کے بنائے ہوئے کے مقابلے پر اپنے اپنے بناتے ہیں بندیاں توجہ نہیں کی یہ نبوت کے سسرال والے بڑے خطرناک ہوتے ہیں توجہ ہے کہ نہیں آپ انہوں نے اپنے اپنے بیعت بنا لی اچھا اس بیعت کے مقابلے پر تین اور بیعت وہ اکیلہ اللہ کا بنایا ہوا تھا تین بندوں کے بنائے ہوئے تھے اگلے سال جیڑا ہے انہیں اکھا جی اللہ دا بہے ہیں انہیں اکھا جی اے بیعتیں اصلی اے ہی اگر تجربہ کرنا ہے نا بھی اصلی کیڑا ہے تو انہوں نے سمجھنا آئے کہ کنوں منی ہے تو خوشاب چلے جائے تھے اتھے ڈھوڈا ملدہ ہے ڈھوڈا اے میں نونوں مردہ جی اتھو ہو گئے ہیں او میں شکیلوں کے ڈرائیوروں میں کہے میں کہے یار تو ڈھوڈا کے واقع آن دنے بڑا سوڑا ہے یہ سوات ہے اتھے اٹھ نون لائن چلے گئے انہیں انور کا ڈھوڈا میں جاکہ پوچھا میں کہے اصلی کونے ہونا کہی نو بندیاں پوچھا ہے کڑے ہونا کہے اے یہ میں کہے چلو چلیئے انہیں کہے کی بڑی میں کہے اللہ دے گھارہ لائی صحابت کہ وہ جو لے کے آتے تھے وہ کہتے تھے اللہ کا بیعت ہو کہتے تھے اے یہ جی اصلی سارا مال پانی چڑھتا تھا ادھر آجو نہیں میں پانچ سو لیندہ یار آجا تیروں مجلے سنتے ہیں کالے کپڑے تیرے داسکے جا رہے ہیں ظلم دا کٹھا سیدہ جی میں تے اوویر جو آیا ٹھیک ہے نہیں گال مکڑ لگی بس میں بالکل ختم کر رہا ہوں بچے ذرا توجہ کر گئے ہیں تو میں انہیں کہانی شروع کر لی وہ پوری کر دی کعبے کا لباس پڑھنے لگ انہوں نے کہا جی یہی بیعت بی بی حادرہ کے دل میں تخلیف اٹھی اللہ کی آواز ہے جبرائیل پوچھ حادرہ کو کہ کیا تخلیف ہو کیا درد ہے دل کیا پریشانی بی بی حادرہ نے کہا کہ اللہ کے بیعت کے مقابلے میں لوگوں نے اپنے بیعت بنا لی اب پتہ کیسے چلے کہ اصلی بیعت کونسا اللہ کی آوازی حادرہ سے پوچھ سر پہ کیا ہے پاک پروردگار چادر ہے کا عبراہیم کو کہے چادر بیعت پہ ڈال کے اعلان کرے جو چادر کے نیچے وہ بیعت ہے باک کی غیرے بیعت ہے اینڈی ساری گال سے داد لینا لوکھا کب نہیں ہے گا لیکن گال پہنچے تو مربانی تو جو ہے ابراہیم نے اعلان کیا کہ جو چادر کے نیچے وہ بیعت ہے جو نہیں وہ غیرے بیعت اب بحث تو یہ چلی تھی نا کہ کعبے کا غلاف کالا کیوں ہے تو پتہ کرو جب ابراہیم نے چادر ڈالی تھی رنگ پہلے کالا تھا یہ بعد میں بدلا اگر تو رنگ پہلے کالا تھا تو ماننا پڑے گا ابراہیم کے گھر کالا لباس استعمال ہوتا تھا کیونکہ چادر تو زوجہ کی ہے تو میں نے کہا یا اللہ ابراہیم کو منع کرنا اس کی بیوی نے کالا لباس پہنا ہوا ہے بندے کہتے ہیں فیرونیوں کا ہے جہانمیوں کا ہے تو یہ کالا لباس نبی کے گھر میں استعمال کیوں ہو رہا ہے کہا ابراہیم کی مجبوری ہے کہ اس کے گھر میں کالا لباس ہو میں نے کہا مجبوری کیا کہا وہ قرآن میں لکھی ہے قرآن میں سورہ صافات کھولی تو اس میں پتہ چلا ابراہیم کی مجبوری کیا ہے اس میں لکھا تو ابراہیم ہمارا شیعہ تھا آل محمد سلامت رکھے تبجھو ہے کہ نہیں اب پتہ چلا کالا لباس کربلاس نہیں جب سے شیعہ ہیں تب سے اور کتنی ساری چیزیں کنواؤں جی جو ابراہیم سے تعلق رکھتی ہیں اور اللہ نے اسے شیعہ کہا ہے اور کہا ہمارا شیعہ تھا وہ وہ چیز جس پہ ہمارا ہم پہ اتراز ہوتا ہے چھوڑی اے کتھوں آئیے شیعہ دے گھروں شیعہ کتھے قرآن اچھ جلوش کر دے گھروں کتھوں آئین قرآن سے چھوڑیاں مار دے گھروں کیوں مار دے گھروں قرآن سے یہ اللہ کا فیصلہ ہے آگتے ٹردے گھروں کیوں ٹردے گھروں عشق میں کہاں سے قرآن سے یہ عاشقوں کا کام ہے نا ابراہیم نے کہا تھا میں تیرا عاشق ہوں اللہ نے کہا میں عشق چھوڑی اور آگ کے بغیر قبول ہی نہیں کرتا جڑے بندے سمجھ آ رہے ہیں توجہ ہے کہ نہیں آپ حضرت ہیں نہیں نہیں کوئی اور نبی جو آدمیں کودہ ہو ایک ہی ہے جو مطمن ہو کے بیٹھ گیا عشق سچا ہو تو نہ چھوڑی کوئی فرق ڈالتی ہے نہ آگ ڈالتی ہے ٹھیک ہے نہیں بندے کہاں جلوش کتھوں آیا ہے اے جناب ابراہیم دے گھروں پہلا چھوڑی دے جلوش نکلیا جا جب انہوں نے بیٹے کو آ کے کہا ہے نا کہ میں نے تیری گردن پہ چھوڑی چلانی ہے اللہ کا حکم انگر سابروں میں سے پائیں گا تو اب مجھے کوئی بندہ ثابت کرے کہ چھوڑی دنبے کے ساتھ آئی چھوڑی لے کے دو شیہ نکلے تھے اور جانتے ہیں کہ وہ جو تین جگہ پہ شیطان تو ایک ہے نا وہاں پہ تین پلر بنے ہوئے ہیں وہاں تینوں کو کیوں کنکریہ مارنی پڑتی ہیں اللہ ہر مسلمان کو کہتا ہے ان تین پتھروں کو یعنی جو تین پلر ہیں یہاں پہ شیطان ہے ان شیطانوں کو کنکریہ مارو شیطان تو ایک ہے پھر وہ تین جگہ پہ کیوں مارتے ہیں اسی جگہ تین مقامات پہ اس نے دو شیہوں کو چھوڑی چلانے سے روکا تھا جڑے بندے پریشان بیٹھے ہو سکا توجہ ہے کہ نہیں اب اللہ نے کیا کہا چادر ڈال دے اور اعلان کر کہ جو چادر کے نیچے وہ بیت جو چادر سے باہر وہ غیرے بیت اور تجھوڑی چپ کر کے میں نتاز بھی دیتی ہے پریشان بیٹھے ہو ہر بات سوچنے والی ہوتی ہے قرآن کہتا غور کر فکر کر تتبر کر تفکر کر اللہ نے نشانی لگوانی تھی تو گھر کو رنگ کروا دیتا باہر تختی لگوا دیتا کوئی اور تھے کوئی کٹا شاٹا کسے تھے پتا چلتا یہ نشانی وہ اللہ اسے بھی پتا چلتا وہ اللہ اسے پتا تھا کہ میں اسے رنگ کرواؤں گا تو یہ اس جیسا کر لیں گے میں تختی لگواؤں گا تو اس جیسا ہی لگوائیں گے لیکن بیت اور غیرے بیت کا فرق صرف مٹا سکتی ہے تو چادر مٹا سکتی ہے کہ جو چادر کے نیچے ہے وہ بیت ہے میں نے کہا یا اللہ یہ چادر ہی کیوں ڈلوا کے فرق ڈلوایا کہا قانون لکھا ہے میں نے قرآن میں کہ چادر کے نیچے آنے والا بیت ہے اور جو چادر کے نیچے نہیں وہ غیرے بیت ہے تو یا اللہ قانون کیا ہے کا ابراہیم کے ذریعے میں نے چادر کے ذریعے میں نے یہ قانون بنوایا ہے ایک زمانہ میرے نبی کا آئے گا جو آخری نبی کا ہوگا محمد کے رشتہ دار بڑے بن جائیں گے ہر کوئی لاکہ تھوسکے کہے گا یہ بھی اہلِ بیت ہے یہ بھی اہلِ بیت ہے یہ بھی اہلِ بیت ہے میں نے چادر والا قانون ابراہیم سے بنوا کر محمد کو پیغام پہنچوایا ہے کہ محمد جب تیرے رشتہ دار بڑھنے لگے بیٹی کی چادر لے کے کن والے کے نیچے بیٹھ کے اعلان کرنا جو چادر کے نیچے ہے وہ اہلِ بیت ہے باقی امت ہی ہے بسم اللہ جو بیت والے تھے امتیوں میں گھر گئے بس زیادہ نہیں تھکاؤں گا نہیں جتنے حصے کی بات پہنچی مجلس وہاں تمام ہوتی بدلہ تھوڑی لے ایک جملہ ہے مسائب کا اگر وصول کریں تو تھوڑی تمہید ہو جائے گی آپ کی ہائے نکل گئی میرے سواب کا سبب ہو جائے کائنات کا مالک چشم زدن سے پہلے سات بیٹے راہب کو دینے والے تحجد کی نمازوں میں کہتا تھا میرے اللہ مجھے بیٹی عطا کر اور جانتے کوئے کیا دعا مانگی حسین کونسی بیٹی کیسی بیٹی شبیر کی پہلی دعا ہے میرے مالک ویسی جیسے نانا کو آتا کیا دوسری دعا مانگو میرے اللہ وہ مجھ سے اتنا پیار کرے جتنا ہم نانا سے کرتے ہیں تیسری دعا اللہ کرے تریحائے نکلے جس کی چھوٹی اولاد ہے وہ سمجھے گا مجھے نہیں پتا سید نے کیوں مانگی حسین روک کہتا ہے جو میرے بغیر نہ رہ سکیں بات فغیبی شہواز شبیر بیٹی میں عطا ضرور کروں گا تیرا کہا بھی میں نے کبھی ٹال ہے لیکن وہ زیادہ پیاری ہے یا میں زیادہ پیارا اس کا فیصلہ کیسے کرے گا کہا میں زہرہ کا بیٹو میرے اللہ جب تیرا جی چاہے جہاں تیرا جی چاہے جس وقت تیرا جی چاہے تو میزان محبت کا لگا لینا حسین ہو کے وعدہ کرتا ہوں اسے جنگلوں میں روتا ہوا چھوڑ کے تیری بارگاہ میں آ جاؤں مل گیا حسین کو سینے خطاوی سے مسائبہ بھی آپ نے بھائی سے سنا ہے صرف ایک جملہ کہنا یہ جو دن گدر ہے نا نوزے لہا جا کوفے میں مارا گیا ہے سفیر حسین کا یہ لاہور والی بیپ جس نے سب سے پہلے حسین کو پہ سر سے قربانی عوارنی شروع کی عاشق وی اے صاحب آلاللہ مقام ہو بنور اللہ مرکو دو وہ ایک سیدہ پڑھا کرتے تھے کہ پاکستان دے شہرہ وچ لاہور دے شان نے آ رہی اتھے وسط دیے سینڈ و کئیہ لوگ کی کر دے آن زواری لیکن مسائب کا فکرہ یہاں سے شروع کرتے تھے سب توں پہلائے اجڑی بندے پر احسان ہے کہ بات کہاں سے شروع کر کے کہاں چلا گیا میں صرف اتنا بتانا چاہتا حسین کے سینے کا تعویز ساتھ تھا اور ناؤنزل حاج کو کوفے میں سفیر مارا گیا فجر کے وقت مسلم کی بیٹیاں حسین کے قریب آئیں جیسے حسین نے مسلے پہ بیٹیوں کو دیکھا ہے دونوں بیٹیوں کو سینے سے لگا کے حسین نے پیار کرنا شروع کیا مسلم کی بڑی بیٹی کی آواز آئی مامو آپ ہم سے آج یتیم ہو جیسا پیار کیوں کر رہے ہیں بس اتنا سننا تھا کہ حسین پیار کر رہا ہے اور بیٹی پوچھ رہی یتیم ہو جیسا کیوں پیار کر رہے ہیں جب کہاں ناؤنے یتیم ہو جیسا پیار کر رہے ہیں اس فکرے کو سنائے حسین کی اپنی بیٹی نے سہن میں یہ بیٹھ گیا جب کوئی یتیم ہو تو اسے ایسے پیار کیا جاتا ہے اللہ جانے وہ مقتص محرم کی شام ایسی تھی کہ جیسے ہی خنجر گردن پہ چلا ہے نا پہلا تماشا حسین کی شکینہ کے رکھ شاروں پہ آیا ہے یا فرات کی طرف دیکھے کہتی چاچا باز تیرے اکبر کی جاگی وشیاء لبنی ساڑے موزل